موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈیچ وٹی فوریوزر میں ہوں آپ کے ساتھ ساکشی نرمان آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی کچھ بڑی خبروں سے چندر نگر رجشٹری کارلے میں وکیل اور رجشٹرار کے بیچ جم کر نوگ جھوک ہوئی وکیل نے باہر سے ریشٹرورر کو جان سے مارنے کی دھمکیری ہے اس گھٹنا کو لے کر ریشٹرونٹ کارلے میں تناب ویابت ہو گیا چندر نگر کوٹ کی وکیل دیو جیت گھوش کو سب رجشٹرار سواغتہ طرفدار دوارہ شکایت ملنے کے بعد در بہوار کیا گیا تھا کہ چندر نگر عدالت کی انیہ وکیلوں نے رجشٹری کارلے میں جا کر رجشٹرار کے ساتھ موکھ بحث کی تھی اس ستھی یہاں تک پہنچ گئی کہ وکیلوں نے گالی دینے اور رجشٹر کو پیٹنے کی دھمکی بھی دی وکیلوں نے شکایت کی ہے کہ رجشٹر دیو جیت گھوش کا دستاویج درجو نہیں کرنا چاہتا وکیلوں نے مانگ کی ہے کہ انہیں دس ہزار روپیے کی رشوت دینی ہوگی دستاویج پنجکرت کرے اور اس کے خلاف بولتے ہوئے وکیل رجشٹری کارلے گئے اور رجشٹرار کے ساتھ ایک موکھیک ویواد میں شامل ہو گئے حالانکہ سب رجشٹرار سواغتہ ترفدار نے کہا کہ دیو جیت بابو دوارا پرستوط دستاویج میں تین پنکتیاں کانونی روپ سے اچیت نہیں لگتی لیکن اس سمبن میں بینا کوئی کارن بتائی دیو جیت بابو نے ان کی ساتھ بد سلوکھی کی ہے رجشٹری ادھکاری نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ جب وہ گھر میں ٹیفن کر رہا تھا تو گھر میں گھس کر اس کے ساتھ چھیڑ کھانی بھی کی گئی ہے حالانکہ اس نے کہا کہ وہ اس ماملی کی شکایت تھانے میں کرے گا اپنے خلاف رشوت خوری کی بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ اسے ثابت کر سکتے ہیں تو کریں ان کا جواب ہے کہ دیو جیت بابو سویل لائر نہیں کرمنل لائر ہیں اور ان پر جھوٹے آروپ لگا کر سرکاری راجسو سے بچنے کا پریاس کر رہی ہیں یہ ہے آروپ لگائے جا رہا ہے اور اس کے خلاف ضائع اس میں کوئی سچائی نہیں ہے وکیلوں کا دعویٰ ہے کہ اس رجسٹر میں پیسوں کے بدلے جمین کا رجسٹریشن ہوتا ہے یہ رجسٹر یہاں سے تتکال ٹرانسفر کیا جائے دو فہر میں رجسٹری کارلی وکیل اور رجسٹر کے بیچ ہوئی گھٹنا سے عام لوگ سہم گئے